اسلام علیکم میں نے آج کی ویڈیو میک اپ کی بیس کے حوالے سے ہے کافی کوسٹن آ رہے تھے مجھے کہ آپ میک اپ کا بھی بتایا کریں تو میں نے سوچا کہ میں بیچ بیچ میں سے میک اپ کی بھی ویڈیو ڈالا کروں گی کون سا میک اپ کر کے یا کون سی بیس لگا کے آپ گود لکنگ لگ سکتی ہیں تو آج میں آپ کو سب سے پہلے مین چیز جو ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں اور جو بیس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے چاہے آپ ملک میں ہیں ملک سے باہر ہیں اور پارلر میں یوز ہوتی ہے گھروں میں بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں یہ ایک پرفیکٹ بیس بھی ہے اور نیسٹر لک بھی دیتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل بھی پتا نہیں ہوتا تو میں تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کافی پینسل پاس رکھیں آپ کو جو شیڈ نمبر پسند ہے آپ نے سکن ٹون کی حوالے سے آپ کو لے سکتی ہیں تو اس کے بعد آپ باقی میک اپ سٹارٹ کریں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا فیس ٹون سکن ٹون چیک کر رہی ہیں کہ آپ کی ٹون کون سی ہے اور آپ کو کون سی بیس سوٹ کرے گی کیونکہ کنفیوزن یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی سکن ٹون یا فیس ٹون آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ بیس کلر جب لیتے ہیں تو وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور لگانے پہ پھر وہ اور زیادہ ڈیفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے جس سے آپ کا میک اپ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو سب سے پہلے آپ اپنی سکن ٹون کو دیکھیں اسی حساب سے پھر آپ نمبر سلیکٹ کریں تو یہ کرائیلون کی بیس ہے اور بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے اور بہت پرفیکٹ بیس ہے میں آپ کو نمبر کے ساتھ بتاؤں گی تو آپ اپنے سکن ٹون کے حوالے سے سلیکٹ کر لیے نمبر سب سے پہلے میرے پاس جو ہے یہ چائنیز ہے چائنیز جو ہے وہ ڈاک کمپلیکشن کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کنسیلر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور کنٹور بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آ جاتی ہوں بہت ہی کامن سا یہ کلر ہے ایفیس تھرٹی سکس اور یہ ایشن کلر ہے اور بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے تھرٹی سکس اور تھرٹی ایٹ بہت کامن کلر ہے اور یہ یوزنگ میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں میں شارٹلی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اب میرے پاس یہ ہے کرائلون کی این فائف اور این فائف جو ہے یہ میڈیم ٹون کے لیے جس کا کلر دارک ہے یا میڈیم ہے وہ یہ یوز کر سکتے ہیں بلکل ارام ارام سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نمبر بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ اپنے کلر کے ہی ساپ سے سیلیکٹ کر لیں اگلا جو شیڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی کرائلون کی ٹی وی پینٹ سٹک کا ایوری کلر ہے ٹھیک ہے ایوری بھی بہت کامن یوز ہونے والا ہے جن کی سکن زیادہ وائٹ ہے وہ یہ کلر یوز کر سکتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وائٹ سکن پہ بھی برون برون ایسے پیچیز سی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور ایوری کے اوپر صرف ایک ہی شیڈ ہے ایف ون وہ ایکسٹر جو گھرا رنگ ہوتا ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے باقی سب جو شیڈ ہے وہ اس کے نیچے نیچے ہیں ٹھیک ہے تو اب میرے پاس ہے اورینٹل یہ جو ہے یہ بھی ڈارک کمپلیکشن کے لیے ہے میڈیوم ڈارک جس کا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹون زیادہ ہی لوگ گھرا لگنا چاہ رہی ہوتا ہے اس میں آپ کو ایوری بھی مکس کا سکتے ہیں مکسنگ کے لیے میں پھر کبھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دکھاؤں گی کہ آپ کون سا شیڈ کس میں مکس کا سکتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری رینج نہیں ہوتی گھر میں تو ایک دو چالی جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ پارلر میں کام کر رہی ہیں تو بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ مکسنگ کبھی انہیں پتا ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ہے فائف ڈبلیو تو فائف ڈبلیو بھی ڈاک میڈیوم مطلب اس ٹون میں آتا ہے تو اس میں بھی آپ کلر کوئی بھی پنکش ٹون ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کا چہرہ مرجایا ہوئے تو آپ اس میں تھوڑا سا پنکش ایڈ کر لیں اگر کسی کا زردی مائل کلر بھی باز لوگوں کا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پنک ٹون اگر ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کی سکن فریش ہو جاتی ہے تو اس میں اگلا کلر جو ہے ون ڈبلیو ہے ون ڈبلیو جو ہوتا ہے وہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پنکش ٹون آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ون ڈبلیو جو ہے یہ پنکش ہے ون ڈبلیو اور فائف ڈبلیو کو جب آپ مکس کر کے لگاتی ہیں تو اس کین اگر کسی کی مرجای ہو تو فریش نظر آنے لگتی ہے تو اب اگلا اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مین ہے ان لوگوں کے لیے جن کی فیس پہ اکنی ہے پگمنٹیشن ہے ان کے لیے بہت بیست ہے وہ ہے نمبر 303 اس کو اپلائے کرنے سے آپ کی اکنی بھی نظر نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیس پہ اگر چھائیے ہیں یا بعض دفعہ ٹو ٹون سکن ہوتی ہے تو جس کو ہم ان ایون ٹون سکن کہتے ہیں تو وہ بھی ون ٹون میں نظر آنا شروع ہو جائے گی تو میرے پاس یہ کچھ بیس تھی جس کی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو آگے بھی بتاتی رہوں گی کہ کرائی لون کی ٹی وی پینٹ سٹک آپ کیسے لگا سکتے ہیں ون بائی ون میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاتی رہوں گی میرے پاس تو یہ کافی ٹائم پہ لکھی ہیں لیکن اب بازار میں کافی نکل بھی آ چکی ہیں اور کافی ایکسپینسیب بھی ہے جب کبھی بھی آپ لے رہے ہوں اتنی ایکسپینسیب آپ نے روز روز تو لینے لی ہیں تو آپ اصل اور نکل کی پچان کر کے ہی چیز لیں اتنی زیادہ یا رنگ بھرنگی آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو اپنا شیئر نمبر پتا چل جاتا ہے تو اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ